نبی فرماتے ہیں اللہ خلاف ہو جائے گا اور اس کے لئے حدیث کا جو لفظ ہے میں ان کا خسم دشمن بن جاؤں کیا لفظ ہے میں ان کا دشمن اللہ دشمن بن جائے گا کہاں جاؤ گے کرو گے کیا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ فرماتا اور جس کا میں دشمن بن جاؤں پھر اس کی کیا حالت ہوگی تم سوچ لو یہ لفظ ہے بخاری کی حدیث ہے سبحان اللہ پہلا آدمی جو سبحان اللہ جس کا دشمن اللہ بن جاتا ہے یا اس کا مخالف اللہ بن جاتا ہے رجولن اعطابی ثم غدر میرے نام کے اوپر میرا نام لے کر جس نے کسی سے پیسہ لیا لیندین ہوا یہ حلال ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں رسول کو رسول کی حدیثوں کے مطابق ہو رہا ہے پھر اس نے لوگوں کو دھوکا دیا پھر اس نے لوگوں کو دھوکا دیا رجولن اعطابی ثم غدر اللہ فرماتا ہے روز قیامت میں اس کا دشمن ہوں روز قیامت میں اس کا دشمن ہوں پہلا آدمی اللہ اس سے ہمیں بچائے ورجلن با حرن فاکل ثمنہو یہ اس وقت نہیں ہے دنیا میں کسی آزاد آدمی کو کسی نے بیچ دیا دھوکے سے اور اس کی قیمت کھالی ہم اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ چاہا تو قیامت تک یہ چیز ہو سکتی ہے تیسری چیز یہاں نووت فیصد لوگ ایسا کرتے ہوں گے مگر اچھا کرتے ہوں گے مجھے امید ہے تیسری چیز جو بخاری کے ورجلن استعجر آجیرن ایک آدمی نے ایک آدمی سے کام لیا کہ کام کر دیجئے استعجر آجیرن پستوفہ منہو اس نے پورا کام کر دیا اس کا لیبر سارا مکمل ہو گیا مگر اس نے اس کو پیسہ نہیں دیا پرسوں آجائیے ترسوں آجائیے اور ایک ہفتے کے بعد آجائیے ایک مہینے کے بعد آجائیے یاد رکھئے اسے ٹھگانے والوں یاد رکھو اسے ٹھگانے والوں اللہ تمہارا دشمن ہو جائے گا اللہ قسم ہو جائے گا اور حدیث صحیح بخاری کی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے